اسلام علیکم ان سے آپ کو معلومات لے کے دوں گا اور ان کا انٹو لیتے ہیں آج میرے ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں ان سے بقی سارا سوال موتتے ہیں ان کا چینل ہے دل بار افیشل پی کے انہوں نے چینل اپنا منوٹیز کیا ہے سات ماہ کے کم عرصے میں بقیہ معلومات تو وہ خود ہی دیں گے کیونکہ میری جو ہے ان سے جو ہے یوٹیوب پہ کمنٹس کے ذریعے بات ہوتی تھی آج ان کو میں نے فون کیا تو وہ آئے ہیں اور ان سے جو ہے تفصیلی بات آپ کو کرواتے ہیں اور ان سے سوالات موتتے ہیں وہ آپ کو جواب لے گے رہنمائی ملے گی کہ ساتھ اتنے کم عرصے میں اگر انہوں نے کیا ہے تو یوٹیوبرز کے لیے تو اچھی خبر ہوگی کہ وہ اس پر عمل کر کے اپنا چینل منوٹیز کروا سکتے ہیں تو آئیے میں آپ سے ان کو ملواتا ہوں آجی اسلام علیکم جی یہ ہے جی دل بار افیشل پی کے یہ اپنا آپ خود ہی بتائیں گے میں آپ کو جو بے کیمرے پر میں لے جاتا ہوں تاکہ اچھی ویڈیو آرڈیو کالٹی آپ کو سوئے گے ہاں جی اب میں آپ سے سوالات بتوں گا آپ نے آپ تغرفت کر رہے ہیں اسلام علیکم جی میرے نام دل بار بلوچ ہے اور میرے چینل کا نام دل بار افیشل پی کے تو الحمدللہ جی بھائی آپ مجھ سے کچھ سوالات پوچھنا جاتے ہیں یہ بتائیں آپ نے کب یہ یوٹیوب چینل بنائے تھا تو بھائی میں نے جو چینل بنائے میرے چینل کو سات ماہ ہوئے ابھی تو آگے سی انفرمیشن آپ لوگ مجھ سے پوچھیں یہ آپ کا کتنے سے کبھا چینل منوٹائز ہوا ہے الحمدللہ سات ماہ کے بعد میں نے چینل کو منوٹائز کی ہے کتنے سے ہو گیا اب چینل کو آٹھ ماہ ہوئے تو الحمدللہ میں نے چینل سے چینل کو آپ کے ساتھ مہینے میں آپ نے منوٹائز کی ہے اب منوٹائز ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے مطلب آپ نے یہ کہنے کا مطلب ہے ایک ماہ کے اندر ہی میں نے منوٹائز کی ارننگ بھی حصل کر لی ہے کیونکہ کچھ یوٹیوبرز ہیں بلکہ یہ تو ٹک ٹاک سنیک پہ بھی فرضی باتیں کی جاتی ہیں ٹریک لے لیے کوٹھی لے لیے آپ تو میں کیونکہ آپ کو یوٹیوب دیکھتا ہوں بھی جو آپ تو جھوٹ بولتے نہیں ہے آپ پہلی جو ہرننگ پہ کتنی ہوئی ہے بھائی پہلی الحمدللہ میری جو ہرننگ ہوئی ہے ستر ہزار ہرننگ ہوئی ہے الحمدللہ ویوز کے جیسے ہی آتی ہے ویوز بغیرہ تو ابھی ویوز کام میں آ رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب کی وجہ سے ڈروپنگ جادی ہے ویوز اور لائک کی بھی تو اس کی وجہ سے ارننگ کام آئی ہے تو ویڈیو ایک تو فل واش نہیں کرتے اور سبکریبر جو ہوتے ہیں سبکریبر سبکرپس کر کے پھر کوان سبکرپس کر دیتے ہیں جو بھی دیکھنے والا ہوتا ہے تو اگر کوئی کوئی سٹینا پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوک کیسے ہوا یوٹیوب پہ آنے کا دیکھیں بھائی یہ جو شوک تھا مجھے پہلے سے شوک تھا کہ میں ایسا کام کروں جس سے مجھے دونوں دو تین فیدے ہوں ایک تو میں نے سنیک اپلیکیشن کو یوز کی ہے سنیک اپلیکیشن سے میں نے ارننگ وغیرہ کی ہے پندرہ سو کے بیس پندرہ سو یا بیس ہزار کے قریب پندرہ ہزار یا بیس ہزار کے قریب میں نے ارننگ کی ہے اس سے سنیک سے اور الحمدللہ میرے بھائی میں نے یوٹیوب چینل بنانے کا سوچا تو الحمدللہ میں نے ایک چینل بنایا تھا دلبر یعنی ایک ستین کے نام سے تو دل نہیں کر رہا تھا کہ سبکرائبر نہیں آتے ویوز نہیں آتے تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا میں نے نیو چینل بنیا دلبر افیشل پی کے نام سے تو اس چینل پہ میں نے بہت ہی محنت کی ہے میں نے کہا کیوں نہ اس چینل کو بناتا ہوں اور اس پہ ارننگ وغیرہ بھی انشاءاللہ حاصل کروں گا تو الحمدللہ میں نے ایسے طریقے کار کیے کہ میں نے اپنے چینل کو سات ماہ کے اندر کمپلینٹ کر دیا اچھا آپ یہ ٹرک بتانا پسند کریں گے کیونکہ جو علم دینے سے تو علم بھرتا ہے تو امید ہے آپ بتائیں کہ آپ نے جو سات مہینے میں چینل مونو ٹیز کیا ہے کوئی ٹرکس آپ نے استعمال کی کیسے کیا آپ نے یہ ملک یہ ٹرکس ہوتی ہے اکثر بندے تو ایسے بول دیتے ہیں میں سی دی سی دی بات بولتا ہوں اصل میں ٹرکس کوئی بھی نہیں ہوتی اصل میں اس کی جو ہے نا اگر کوئی آپ ویڈیو بناتے ہیں تو خود کا کونٹنکٹ بنائیں خود کی ویڈیو ہو خود کی وائس ہو اور اس پہ میوزک وغیرہ ایڈ نہ کریں میوزک اگر آپ ایڈ کرتے ہیں اس پہ کوپی رائٹ ہوتا ہے ایک تو کوپی رائٹ کلیم ہوتا ہے ایک کوپی رائٹ سٹریک ہوتا ہے جو کوپی رائٹ کلیم ہوتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے جو کورپیا سٹریک ہوتا ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ ایشوات ہے تو آپ کا چینل مونٹیز بھی نہیں ہو سکتا اور آپ کا چینل کو یوٹیوب ختم بھی کر دیتا ہے آپ شہر خانپور کے ایک ملک کے قریبی دھیات میں رہتے ہیں جی آپ نے چینل بنایا تو آپ کے گھر والے بھی کیا کوئی کہتے تھے کہ چینل بنایا شہی کیا ہے یا کوئی رکھتے تھے آپ کو جی دیکھیں بھائی میرے بھائی بولتے تھے کہ آپ چینل کو نائی چلائیں کیونکہ چینل پہ جو نا آپ ایسے ہی ٹیم ویسٹ کر رہے ہیں تو الحمدللہ میرے بھائی میری جو تعلقات میرا جو قوم ہے بلو سے دلگات ہے اور خانپور کا میری اشی ہوں الحمدللہ تو میں نے چینل کو بنائی محنت کی ہے تو الحمدللہ میرے بھائی بھی مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دی ہیں میرے بھائی نے اور میرے کافی سے دوست بھی آتے ہیں مجھے ملنے تو میں چیزیں جو نا شو وغیرہ نہیں کرواتا بندوں کو کیونکہ اچھا نہیں لگتا جو شو کرواتا وہ کہتے ہیں اکثر بندے ایسے کرتے ہیں یوٹیوبر کہتے ہیں کہ ہم نے پیزا کھانا ہے تو پیزا دکھاتے ہیں یہ غلط بات ہے میں ایسا نہیں کرتا میں شو کوئی چیز نہیں کرواتا بس انفرمیشن دیتا ہوں کہ آپ اس چیز کے بارے میں آپ ویڈیو بنائیں اور اس سے ارلنگ وغیرہ بھی ہوگی اس سے فیدا بھی ہوگا اچھا جی میں آپ سے یہ سوال کروں کیونکہ یہ ویڈیو کا مقصد بھی ہو جائے نئے یوٹیوبر کے لئے اگر آپ کو میں کہوں کہ اگر آپ ایسی ٹرکس بتائیں کہ آپ نے ساتھ مینے میں اپنا چینل منوٹائز کروایا ہے ایسی بتائیں ٹرکس کے نئے یوٹیوبر وہ استعمال کر کے اپنا چینل بھی منوٹائز اس نے کامر سے میں کروا سکے بھائی میں نے جو ٹرکس یوز کی تھی پہلے تو میں نے اپنے ٹائٹل کو اچھی طریقے سے ٹائٹل دی اور اس کے بعد میں نے جو تھامنل ہے نا بہت محنت کر کے ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کی ہے تو تھامنل کو بھی ایڈیٹنگ کر کے اچھی طریقے سے اپلوڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جب تھامنل اچھا ہوگا تو لوگ کی آپ کے پاس جل سے جل بھاگی آئیں گے آپ اکثر ویڈیو دیکھتے ہیں چاہے جیسی بھی ہوتی ہے نا گچلی مچلی تو پھر بھی بندے آجاتے ہیں وہ تھامنل کے ذریعے آتے ہیں کیونکہ تھامنل جس کا اچھا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے سب کچھ الحمدللہ میں نے تھامنل پہ بہت محنت کی ہے اچھا ایک اور اہم سوال ہے جو اس وقت یوٹیوب پر گردش کر رہا ہے جو ہیں سینئر یوٹیوبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ویڈیو لانگ ویڈیو بناتے ہیں چینل آپ اس پر شارٹ نہ ڈالیں شارٹ جو ویڈیو ہوتے ہیں اس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں جی دیکھیں بھائی جو کہتے ہیں بڑا یوٹیوبر کے شارٹ ویڈیو اپلوڈا کیے کریں تو یہ غلط فیملی ہے ان لوگوں کی کوشش کریں شورٹ ویڈیو کم ڈالیں اپنی جو ہیں بڑے والی ویڈیو زیادہ تر ڈالیں جیسے پانچ منٹ کی ہوگی دس منٹ کی اس سے اوپر ڈالیں تاکہ اس سے آپ کی جو نا واشٹم میں بھی فیدہ ہوگا اور جو شارٹ ویڈیو ہوتی ہے وہ کروم بروزر میں اپ ڈیڈ نہیں ہوتی تو کروم بروزر میں اپ ڈیڈ نہیں ہوتی ہے اس کا واشٹم جو نا اپ ڈیڈ نہیں ہوتا اس سے آپ کو فیدہ نہیں ملتا اس سے یہ فیدہ ملتا ہے آپ کے ویوز بڑھتے ہیں اور آپ کی ویڈیو وہ شورٹ ویرل ہوتی ہے اور ویرل ہونے سے آپ کے سبکرائبر بڑھتے ہیں جی آپ کا کوئی میسیج ہو تو میں آپ لوگوں کو ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اسی چینل کو سپورٹ کریں مکس ویڈیو زیرو اٹھ فنجا کو جتنا اس کے اور اسی ویڈیو میں لازمی کومنٹ کرنا کہ میری انفرمیشن آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ لازمی کرنا تاکہ مجھے پتا چلے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل مکس ویڈیو زیرو اٹھ فنجا کو سبکرائبس کریں اور لائک کریں اور فل ویڈیو آج کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبکرائبس کر لیں نائے سے نائے ویلوگ ملیں گے میرے چینل کا نام دلبر اوفیشل پی کے ہے تو پھر ملیں گے نائے ویڈیو کے ساتھ ادافیز ویڈیو جو ہے انٹرو میں نے مکمل کر لیا ہے تو آپ آپ سے گزارش یہی کرنی تھی کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں اپنا کام جاری رکھ سکوں کیونکہ بندہ نا امید ہو جاتا ہے کتنی محنت کے بعد بھی اگر آپ کے سبکرائبس آپ کے نائے تو میری یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں